جس کا ذکر عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کے ساتھ ساتھ چلے حق، جس کی پاکی کا گواہ خود رسولِ خدا، جس کو ستانا نبی کو ستانا، جس کے جود و سخہ پر آیتِ گواہ، جس کی تحارت کا اعلان حدیثِ قصہ، جس نے حالتِ رکو میں کی زکاةِ ادا، جو شبِ حجرت تلوار و تلے سو گیا، جس پر حوم میری جان فدا، وہ ہے میرا مشکل کشاہ، میرا مولا علی آج تیرہ رجب المرجب، وہ مبارک دن جب آغوش مصطفیٰ میں ابو طراب آئے، بندگانِ خدا کو خلیفہ، اہلِ ولا کو مولا، یداللہ، من اللہ، ایناللہ، وجہ اللہ، لساناللہ، اسداللہ، فاتحِ خیبر، حیدرِ کررار، باطل کے لیے تھا جو شولہ بار، امیر المومرین، امام المتقین، ریاستِ مدینہ کے چوتھے خلیفہ، حضور نے کہا جسے بہترین، بسترِ مرک پر بنا جو امین، جس کی شادی کا فیصلہ ہوا عرشِ برید، چالیس ہزار فرشتے تھے حاضرین، جس کی اداوت ہے قابلِ نفرین، زہانت میں بےمثال، بہادری اور شجاعت میں باکمال، چیف جسٹس آف ریاستِ مدینہ، پروردہِ آغوشِ مصطفیٰ، وارثِ علمُ الانبیاء، سپیر سالارِ لشکرِ مصطفیٰ، روحانیت کا شہنشاہ، اربو اجم کا بادشاہ، ہر خاص و عام ان کے درکہ گدہ، جس نے بدر و احد جیسی سخت ترین جنگوں میں پ محبت و الفت کے سفر کو امہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کوزے میں سمو دیا کہ اللہ کے نبی، عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمت الزہرہ اور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاستِ مدینہ کے ذریعے جس حقیقی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، مولا علی شیرِ خدا نے اپنے اہد و خلافت میں اسی روش کو بطور جاری رکھا بطور امیر آپ نے کبھی دار الامارہ میں قیام نہیں کیا بلکہ یہاں غربہ کو رہائش دی اور خود اپنے کچھے مکان میں ہی رہے قومی خزانے سے، حکومتی خزانے سے ایک بھائی اپنے اہل خانہ کے لیے یا اپنے لیے کبھی خرش نہیں کی کئی بار تو نوبت یہ آگئی کہ کپڑے اور غزہ خریدنے کے لیے آپ کو اپنی تلوار اور زراحت تک فروخت کرنی پڑ گئی چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا تھا اور روٹی بھی جو اس قدر خشک اور باسی کے ہاتھ سے ٹوٹتی نہیں تھی آپ اسے زانوں سے دو لخت کیا کرتے تھے اور جب کسی نے حیرت سے پوچھا کہ یا امیر المومنی انہ آپ روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں تو فرمایا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ سوکی روٹی کھایا کرتے تھے اور میرے کپڑوں کی بنسبت زیادہ کھردورے کپڑے پہنا کرتے تھے اور اگر میں نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ میں ان سے بچھڑ جاؤں گا البتہ خود جو کی روٹی کھانے والا اور پھٹے ہوئے جوتے کو سی سی کر پہننے والے حاکم کا ریایہ کے لیے دستور یہ تھا کہ مسکینوں کو تلاش کر کے ان کو سوال سے بے نیاز کرتے تھے غریبوں کو تلاش کر کے ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے اور پھر جب رات گہری ہو جاتی تو دیگر امور سے الگ ہو کر عبادت میں مجبول ہو جاتے تھے آپ کی شہادت کے بعد فقراء اور مساکین کو علم ہوا کہ تاریخی شب میں ان کی مدد کرنے والا بوریاں اپنی پشت پر لاد کر اناج باتنے والا تھا کون حکومتی مجبوریوں یا سیاسی مسلحتوں کی آڑ لے کر نہ ہی بیت المال سے غیر مستحق افراد میں وظیفے باتے نہ ہی اپنے لیے تحائف سمیٹے بیت المال سے خاندان نوازی کی روایت بھی قائم نہیں ہونے دی حتیٰ کہ اپنے ہی بھائی کے سوال کرنے پر گرم صلاح حگے کر دی کہ اگر تم یہ نہیں پکڑ سکتے تو میں تم کو نواز کر خود کو مشکل میں کیوں ڈالوں اے مملکت خداداد پاکستان کے حکمرانوں کیا علی المرتضی کی پیروی کروگے ان کے طرز حکمرانی کو اپناوگے ورنہ جن حالات میں ستر سالوں سے ہیں مزید ستر ہزار سال بھی رہ سکتے ہیں امید اور دعا یہی ہے کہ اللہ مجھ سمیت تمام اہل منصب کو خلفہ راشدین اور اہل بیت و اتحار کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے